اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ اول رائٹ ٹیبلٹ کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گا جو لوگ اول رائٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں وہ کس طرح اس کو استعمال کریں اس کے بینیفٹس کیا ہیں سائیڈ فیکٹس کیا ہیں اور کونٹرا انڈیکیشن کیا ہیں اول رائٹ پچاس ایم جی کے بارے میں کمپلیٹ ریویو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں تو ویورز بات کرتے ہیں اول رائٹ ٹیبلٹ کے بارے میں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو اس کی کمپوزیشن یعنی فارمولا لیو سلپرائیڈ لیو سلپرائیڈ اس میں پایا جاتا ہے اس کی پیکنگ کی جو بات کریں تو ویورز اس کی ایک پیک میں بیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں یہ جینک فارما کی پروڈیکشن ہے یہ آپ کو ہر فارمیسی سے بہت سانی مل جائے گی اگر ہم اس کی ستریندھ کی بات کریں تو پچیس ایمجی اور پچاس ایمجی کی پوٹینسی میں ہوتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹس کی اور کن کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے انزائیٹی ڈیزورڈیڈ یعنی ڈپریشن کے پیشنٹس میں ٹینشن اور انزائیٹی کے مریضوں میں دماغی بیماریوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کا سٹرومک بہت زیادہ ایسیڈ بناتا ہے یعنی میدے کی تضابیت میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن کو جب آپ کا سٹرومک اتنا زیادہ ایسیڈ بناتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ عد حضمی رہتی ہے یا اور بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں تو میدے کی تضابیت کو دور کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اویز موٹیو ریسورڈ جو برینڈ ریسورڈ ہوتے ہیں جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی اولرائٹ ٹیبلٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہزوفیمیا کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو یہ نمبر وان شہزوفیمیا جو ہے یہ ایک ایسی مینٹل ڈیسیز ہے یہ ایسی دماغی بیماری ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن رہتا ہے ٹینشن انزائٹی رہتی ہے آپ چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ بھولنے کی بیماری رہ جاتی ہے آپ حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے آپ کا مینٹل بلکل ڈپریسٹ ہوتا ہے آپ کی ذہنی حالت دباؤ کا شکار ہوئی ہوتی ہے تو شہزوفیمیا اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اس میں یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اولرائیٹ ٹیبلٹ کا جو مین یوز جو ہے وہ شہزوفیمیا ہے یہ دماغی بیماری اس کے علاوہ اس کو بہت لوگ میل سیکسیولی ستریندھ کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں انٹکروس کے دوران یعنی انٹکروس سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی آپ اس کو کسی بھی کنڈیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یعنی اگر آپ اس کو میدے کی تضابیت کے لیے یا شہزوفیمیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اگر میدے کی تضابیت کے لیے استعمال کرنا ہے تو کھانے سے پہلے پچیس ہمجی ٹیبلٹ ایک صبح اور ایک شام اگر آپ کسی دماغی بیماری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنی کنڈیشن کے اکورڈنگ ریکمنٹ کرمانی ہے میل سیکسوال ستریندھ کے لیے اس کو انٹرکوز سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں تو اس ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کا بلیڈ پریشر لو ہو سکتا ہے پیریڈ آنا بند ہو سکتے ہیں اس سے نین بہت زیادہ ہاتی ہے اس کے علاوہ متلی وغیرہ ہو سکتی ہے کرتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے پریگنٹ وومن اس کو بلکل بھی استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے اور وہ وہ پیشنٹ جنہیں لیو سرپرائیٹ سے الرجی ہے جن کو ہائپر سینیا ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ تھی تمام اس کی انفرمیشن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ